ڈی ون ویلکم ٹو کریانش فلوگ کریانش فلوگ میں آپ سب کا سواگت ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو تھند آ گیا ہے تو میں سبھی ماں سے بولنا چاہوں گے جن کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ پلیز آپ ان کا بہت زیادہ دھیان دیں کیونکہ میں اب کیا بولوں کہ یہ میرا فالٹ ہے کہ کس کا فالٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا بات میں کریانش کے معاملے میں میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتی ہوں بٹ اچانک سے کس کا تبیت بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اس کو اتنا وومیٹنگ ہو رہا ہے کل سے وہ پانچ سے چھے بار اس نے وومیٹنگ کر دیا اور پھر ہم نے کل شام میں ہی اس کو ہسپیٹل لے کر کے گئے ہم لوگ اس کو اور ڈاکٹر نے ایک دو دوا دیا ہے اور ایک پیراسیٹر مول دیا ہے اور ایک اور وومیٹنگ کا ہی دوا دیا ہے جو کی اورل سولیشن ہے تو وہی دوا دیا ہے اور اس سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ راحت ہے کریانچ کو کیونکہ کل رات میں بھی کریانچ نے وومیٹنگ کیا اور آج صبح بھی کریانچ نے وومیٹنگ کیا اور اب اس کو اس کا پیٹ بھی تھوڑا سا کھڑاب لگ رہا ہے مجھے تو میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئی ہوں کیونکہ اکیلے رہ کر کے سب کچھ کرنا بہت ہی زیادہ دکھت ہو رہا ہے پر کوئی نہیں کر لیں گے گھر کا کام ہے کھانا بنانا پھر کریانچ کو دیکھنا بہت سارا کام ایک ساتھ ہو گیا ہے پر سب سے زیادہ میرے لئے دکت کا بات یہ ہے کہ میں کریانچ کا بہت زیادہ کیئر کرتی ہوں اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں بہت زیادہ پینک کرنے لگ جاتی ہوں کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے ابھی اور اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے میرا اور میں اس کو پورا کیئر کرتی ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ میں اس کا پورا کیئر کرتی ہوں اور کچھ دن سے اب وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے کل سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے بس سیڈلیکس کھایا تھا ایک بار پھر رات میں اس نے وومیٹ کر دیا تو وہ سیڈلیکس بھی ویسٹ ہی چلا گیا اور آج بھی میں نے سوچا کہ ٹرائی کرتی ہوں کیونکہ جب کریانش نہیں کھاتا تو میں کیسے کھا سکتی ہوں تو ہمیشہ میں پہلے کریانش کو نہ کھلا لیتی ہوں اس کے بعد میں کھاتی ہوں چاہے مجھے ایک بجے دو بجے ناستہ کرے کرتے وقت ناستہ ہوتا ہے میرا ایک یا دو بجے کتنا بھی ٹائم ہو لیکن میں پہلے کریانش کو دیکھتی ہوں اس کے بعد میں خود کو دیکھتی ہوں تو یہ رہا کریانش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اس کا چہرہ جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے اور ابھی جا کر یہ سویا ہے بٹ میں کیا بولوں کل سے اس کا بہت زیادہ تربیت خراب ہے بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کو اور اس سے زیادہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے میرا سر میں ایک دم درد سا ہونے لگا ہے کہ جب یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے تو پھر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو بس میں نے صبح صبح کیا ناستہ وغیرہ بنا دیا تھا میرے ہزبینڈ آفیس چلے گئے کر ہم لوگ اتنے تھنڈ میں کریانش کو لے گئے ہسپیٹل گئے دکھانے کے لئے اور دیکھتے ہیں اگر آج ٹھیک نہیں ہوا تو آج پھر اس کو شامل لے کر جانا پڑے گا پر میں بس آپ لوگوں سے اس لئے اتنا میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے ویڈیو بنانے کا بلکل من نہیں تھا لیکن میں ویڈیو بنا رہی ہوں کہ کسی کے بھی اتنے چھوٹے بچے ہیں تو اس کو کیر بہت زیادہ کیجئے بہت ہی زیادہ کیجئے کریانش ساکس پہنتا نہیں ہے اس کو کیاپ لگا دیجئے کیاپ نہیں پہنے گا مطلب چوبیس گھنٹے مجھے کریانش کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کا اب تب بھی زیادہ خراب ہو گیا تو میں بہت زیادہ مطلب لو فیل کر رہی ہوں میں کیا بتاؤں کیونکہ یہ اگر کچھ نہیں کھا رہا ہے تو پھر مجھے کچھ بھی کھانے کا من نہیں کر رہا ہے تو ایدھر اب یہ سویا ہے اور اس کو میں ایدھر بلانکٹ میں اس طرح کیسے لے کے بیٹھی بھی ہوں اتنا زیادہ اس کا وومٹ ہو گیا ہے مجھے کل اتنا میں پریشان ہوگی تین چادر 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 اس کے سارے کپرے جو بھی تھے سب گندے ہو گئے مجھے دھونا پڑا واسنگ مسین میں ڈالنا پڑا اور ابھی جا کر کہ یہ سویا ہے تو تھوڑا سا مجھے ریلیف مل رہا ہے کہ یہ سویا ہے دیکھتے ہیں آج کیسا ہوتا ہے بھر آج اس کا پیٹ کھڑا بڑا اس کو لوز موشن ہو گیا ہے دو تین بار اس کو لوز موشن ہو گیا ہے دیکھتے ہیں آج کی اس کا دبیت کیسا رہتا ہے اگر نہیں ٹھیک رہتا ہے تو پھر میں اس کو لے کے جاؤں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ گیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے اور اپنے بچوں کا پورا دھیان دیجئے کیونکہ ابھی ویدر جیسے چینج ہو رہا ہے بچے کو بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے بچے چاہے کیوں نہ کچھ کھول دیں لیکن پھر بھی آپ پہناتے رہیے میں تو وہی کرتی تھی اور دیکھیں پھر بھی اس کا دبیت خراب ہو گیا کیا ریزن ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج دیکھتی ہوں اگر ٹھیک نہیں ہوا تو آج شام میں تو مجھے لے کے جانا پڑے گا پھر میں ڈاکٹر سے بات کروں گی کیا ہے کیا نہیں ہے اور دوا جو دیا ہے انہوں نے دو تین دوا دیا ہے وہ میں آپ کو کل کے ویڈیو میں دکھاؤں گی تو ابھی تک اتنا ہی رہنے دیتے ہیں آپ لوگ بول رہے تھے دیدی آپ ویڈیو نہیں بنا رہے ہو تو یہی ریزن ہے کہ کریانش کا تبیت خراب ہے اور بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کا کیونکہ کسی کا بھی گھر میں اگر آپ کا تبیت خراب ہو تو آپ ویڈیو لے کر کے کیامرہ لے کر کے بلوگنگ نہیں کرو گے ہے نا تو وہی والا بات ہے مجھے سب سے پہلے میری پیورٹی کریانش ہے جب یہی ٹھیک نہیں رہے گا تو میں ویڈیو کس کے لیے بناوں ہے نا تو مجھے سب سے پہلے گا